ہلو فرینز تو آج ہم بنائیں گے سو جی کی بلکل نئے طریقے کی مٹھائی اس مٹھائی کو بنانا بہت آسان ہے اور کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور کلر فل مٹھائی تو ہر کسی کو بہت پسند آتی ہے تو سو جی کی مٹھائی بناتے سمیں کئی سارے مسترک ہو جاتے یا پھر ہمارے سو جی کی وربی بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی یا پھر ایک دم سوپ بلکل ہلوے جیسی پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی مٹھائی بلکل پرفیکٹ بن کر کے تیار ہوگی پہلی بار میں تو ویڈیو پورا دیکھئے گا اور اس بھی اچھی لگے تو لیکشر کرنا بلکل نہ بھولی گا تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں اور سو جی کی مٹھائی بنانے کے سب سے پہلے ہم یہاں پر کڑھائی میں آدھا کب گھی لیں گے اور میں آپ پر گھی کو پورا نہیں ڈالوں گی میں نے آپ پر ون چھوٹا گھی بچا کے رکھا اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے گھی کو ہم گرم ہونے دیتے ہیں اور جب گھی اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک کپ سو جی اٹ کریں گے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے جو سو جی لیے یہ دیکھیں اکدم باریک والی سو جی ہے اور باریک والی سو جی سے مٹھائی بنائیں گے تو بہت اچھی مٹھائی بن کر کے تیار ہوگی یعنی کہ میں آپ سے ہنڈر پرشن کہہ سکتا ہوں بہت بہت بڑی مٹھائی بن کے تیار ہوتی ہے سو جی کے اور کھانے میں تو بہت اچھی لگتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مٹھائی آپ نے سو جی سے بنائی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی سچ مانے فرین اور ایک بار آپ اسے ضرور رائے کیجئے گا میرے طریقے سے بس ایسے ہم لگاتا چلاتے جائیں گے سو جی کو بڑی ہاں سا بھونیں گے گیس کا فلیم آپ یہاں پر لوٹو میڈیم رکھے گا یہاں پر سو جی کا کلر نہیں چینج کرنا ہے بس سو جی آپ کے ہلکی سے بھون جائے اور اس کا جو کچھا پہنے وہ بھی چلا جائے تو یہاں پر ہماری سو جی بھون گئی کم سے کم سات منٹ بڑی ایسے بھون لیا ہے اب اسے سائٹ میں رکھیں گے اور یہاں پر تیار کرتے ہیں اس کے لئے چاشنی اس کے لئے یہاں پر ایک کپ میں نے چینی لیا ہے اور آدھا کپ اس میں ایٹ کریں گے یہاں پر پانی اور پانی رالنے کے بعد بس ہم ایسے لگاتار چلاتے جائیں گے اس کی چاشنی بنا کے تیار کریں گے تو بس اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہماری چینی ہے وہ اچھے سے گھول چکی ہے اور بس یہاں پر چاشنی آپ کو ریڈی کرنے میں کم سے کم پانچ منٹ لگیں گے پانچ منٹ میں چاشنی ریڈی ہو جائے گی دیکھیں جو چینی ہے وہ بھی بڑی آسا گھول چکی ہے اور دیکھیں چاشنی بھی ہلکی سی ٹھیک ہونا سورو ہو چکی ہے تو دیکھیں تو میں آپ کو دکھا دیوں کہ یہاں پر اس کی جو چاشنی ہے وہ آپ کو کیسے بنانی دیکھیں تو میں آپ کو تھوڑا سا چاشنی کو چکر کر کے دیکھ رہی ہوں کہ چاشنی پرفیک بنی ہے نہیں دیکھیں اس طریقے سے چاشنی میں ایک تار بن رہا ہے یعنی کہ پورا تار بھی نہیں بن رہا ایک تار بنتے ہوئے ٹوٹ رہا ہے یہ دیکھیں ایسے تو بس یہاں پر ایسے ہی آپ کو چاشنی رکھنی ہے ریڈی ہے چاشنی یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے سوژی بھی بڑی آسا بھنکی تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں آٹ کریں گے ون چوتھائی کپ کوکو نٹ پاورڈر اس سے سوژی کی برفی میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بس اس کے بعد اس میں آٹ کریں گے تھوڑا سا ملک پاورڈر یعنی کہ دو بڑا چمچ اس سے آپ کی برفی میں ماوے جیسا بھی ٹیسٹ آ جائے گا یعنی کہ آپ کو ایسا لگے گا کھانے میں کی آپ کی جو برفی وہ بھلکل سوژی سے بنی ہوئی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب اس میں تھوڑا سا علاچی کا میں نے پاورڈر ایڈ کر دیا اسے بڑی ایسا مکس کر لیں گے تو ابھی آپ کو یہاں پر گیس آن نہیں رکھنا ہے گیس کب آن کرنا ہے وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گی تو میں بس اسے اچھے سے اس طریقے سے مکس کر لے رہی ہوئی دیکھیں تو بس میں نے مکس کر لیا اب اس میں ایک گرمہ گرم جو چاسنی میں نے بنا کے رکھی ہے اسے اس میں ڈال دیں گے دیکھیں تو یہاں پر ہم نے پوری چاسنی کو اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اس طریقے سے تو ابھی یہاں پر گیس آف ہے یہاں پر پہلے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جب بڑی ایسا مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم گیس آن کریں گے تو دیکھئے یہاں پر ہم نے بڑی ایسا مکس کر لیا اب میں اس گیس کو آن کر رہی ہوں اور بس گیس آن کرنے کے بعد ہم اسے لگا تار چلاتے جائیں گے اور پکائیں گے اب اس میں میں تھوڑا سا گھی اٹ کر رہی جو میں نے بچا کے رکھا تھا دو چمچ گھی اور بس اچھے سے ان کو مکس کریں گے اور بس ایسے ہم چلاتے جائیں گے لگا تار اور اس بڑفی کو جب تک ہماری بڑفی یہ سوجی کا مکشر بڑفی کے فارم میں سیٹ نہیں ہو جاتا ہے دیکھئے تو بس اسے آپ کو تب تک پکانا ہے یہ دیکھئے اگر اسٹارٹنگ میں آپ چاسنے بلکل ایک تار کی بنا دیتے تو آپ کی بڑفی تورن سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی تو دیکھئے میں نے اسے بہت بڑی بڑی پکا لیا ہے اب ایک بار میں چیک کر لیتا ہوں تھوڑے سے برطن پر کسی پر نکال لیجیو اور اسے تھنڈا ہونے دیجیو اس کے بعد اس طریقے سے چیک کیجئے دیکھئے اب تھوڑا سے مکشرر اس طریقے سے ہاتھوں میں لیجیو دیکھئے بلکل بھی ہاتھوں میں جب چپکینا اور ایسے گولی بن رہی ہو تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ بلکل اچھے سے بڑفی کی فارم میں سیٹ ہونا شروع ہو چکا ہے میں نے گیس کو آف کر دیا آپ کیا کر رہی ہوں یہاں پر ایک پین لیا اور اس میں تھوڑا سا یہ برفی کا یہ وائٹ والا مکشر ہم نکال لیں گے کیونکہ میں بنا رہی ہوں یہاں پر کلر فل میٹھائی تو آپ پوری وائٹ ایسے مٹھائی کسی بھی برطن میں اسے سیٹ کر شکتے ہیں میں کلر فل میٹھائی بنا رہی ہوں اس طریقے سے بنائیں گے تو میٹھائی دیکھنے میں بہت بڑیہ لگتی ہے اب اس میں تھوڑا سا اورنج فوٹ کلر ڈال دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے یہاں پر گیس آن نہیں کرنا ہے اور بس اس طریقے سے اچھے سے مکس کر لیجئے یہ دیکھیں تھوڑا سا گھیر ڈال دیں گے تاکہ اس میں بڑیہ سا سائن آ جائے یہ دیکھیں تو بس اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑیہ سا کلر آ چکا ہے اور ایک بار ایسے آپ چیک بھی کر لیجئے یہ دیکھیں بلکل بھی ہاتھوں میں نیچے پکڑا اور بلکل پرفیکٹ ہے تو چلے سے ایک برتن میں سیٹ کر لیتے ہیں اور بس پہلے یہاں پر ایک ٹری لیجئے اس پہ تھوڑا سا گھی لگا دیجئے اور پہلے یہاں پر آپ وائٹ والا مکس کر اس کے اوپر ڈالیے یہ دیکھیں اور وائٹ والا مکس کر ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے سیٹ کریں گے اور سیٹ ہونے کے بعد اس پہ ہم یہ اورنج کلر والا مکس کر ڈالیں گے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال دیا اب اسے سیٹ کریں گے سپیچولا سے یہ دیکھیں تو کبھی بھی اگر آپ سوژی کے برفی بنا رہے ہیں اگر کبھی بھی برفی آپ کی ہارڈ ہو جائے بناتے سمیں تو آپ کیا کر سکتے اس میں آپ تھوڑا سا دودھ یا پھر دودھ کی ملائی بھی ایٹ کر سکتے تو آپ کی برفی بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی پانی کا استعمال بلکل نہ کیجئے گا نہیں تو برفی آپ کی خراب بھی ہو سکتی ہے تو دیکھیں اب سیٹ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر سیلور ورک لگا دے رہی تاکہ ہمارے برفی دیکھنے میں پڑی ہا لگے اور بس اسے اچھے سا سیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تو بس برفی ہماری ریڈی ہے اسے ایک گھنٹے کے لیے پنکھے کے نیچے رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے اور بس یہ دیکھیں ایک گھنٹے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ہماری برفی بلکل اچھے سیٹ ہو چکی یہ دیکھیں تو اب اسے کٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کٹ کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پر ہماری برفی بہت ہی پرفیک جمگر کی تیار ہوئے بلکل بھی ہارڈ نہیں ہے اور نہ ہی اکتم سوٹ بلکل ہلوے جیسی بنی یہ دیکھیں آپ میرے کٹنے سے ہی سمجھ سکتے کہ یہ برفی کتنی بڑی اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہ دیکھیں یہاں پر برفی کتنی بڑی جمی ہوئے تو یہ جو سائیڈ پورشن ہے برفی کا چھوٹے چھوٹے پارٹ کٹ ہوا اسے ہٹا دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہماری برفی آپ پیسس دیکھ سکتے ہیں تو ایک بار میں اسے تھوڑا سا اور اچھے سکت کر لیتی ہوں یہ دیکھیں تو دیکھ سکتے کتنے بڑی برفی کی پیسس آئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں برفی کی پیسس آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری برفی بہت ہی بڑی جم کی تیار ہوئی ہے اور سچ مانئے کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی ہے تو آپ نے اس پیڑوں میں دیکھا فرین کی سوژی کی برفی بنانا کتنا آسان ہے پر کچھ باتوں کا دھیان لکھنا پڑتا ہے تب ہی آپ کی برفی بلکل مارکٹ بلکل حلوائی جیسی برفی بن کر کے گھر پر تیار ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں برفی کا لک کتنا بڑیہ لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی جیدہ تیزری ہے تو لیجئے آپ پر ہماری سوژی کی برفی بن کر کے تیار ہو چکی ہے تو آپ اس برفی کو کبھی بھی بنا کر کے کھائیے اور رکھر بندن آنے والا ہے فرین تو آپ اس برفی کو اس رکھر بندن تیوار پر بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی دیکھیں کتنی بڑیہ زمی ہوئی ہے نہ ہی اکڈم سوپڈ اور نہ ہی اکڈم ہار یہ دیکھیں تو فرین آپ کو ریسپی کیسی لگی کومن باکس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا ریسپی اچھی لگی تو پلیس ویڈو کو لیکشور کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو چلیے فرین پھر ملتے ہیں ایک اور نئی دیسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی